بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم حضب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوا خانہ دوستو کشتہ کلی اسراری بنانے کا طریقہ دوستو ویسے تو کتابوں میں بہت نسخے لکھے ہوئے ہیں مگر کچھ نسخے جو سینے میں ہوتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں ایسا ہی ایک نسخہ کشتہ کلی بنانے کا آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ سینے کے راز جو ہوتے ہیں یہ بہت کارامد ہوتے ہیں بہت کم لوگ بتاتے ہیں آپ دوستوں کو سواب کی نیت سے بتا رہا ہوں اجزاء ترکیب ساخت کلی تین تولہ کے چونی جیسے موٹے پترے کر لیں جو نصف انچ سے زیادہ چھوڑے اور ایک انچ سے زیادہ لمبے نہ ہوں اب ہزار دانی بوٹی نیم سیر کا نکدہ بنائیں آدھا نکدہ نیچے رکھ کر اوپر اجوائن خراسانی تین تولہ بچھا دیں اوپر کلی کے پترے جدہ جدہ رکھ دیں ان پر تین تولہ اجوائن خراسانی اور ڈال دیں اس پر باقی کا ہزار دانی کا نکدہ رکھ دیں اور کسی مضبوط کپڑے یا بوری وغیرہ میں لپیٹ کر گولہ بنا کر سات سیر کی آگ گڑھے میں دیں پانی والا جو گڑھا ہوتا ہے اس میں دینی ہے گل حکمت کی ضرورت نہیں گولے پر تار آہینی لپیٹ کر مضبوط کر لیں کہ کشتہ ضائع نہ ہو اچھے طریقے سے جو باریک تار آتی ہے وہ لپیٹ دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو کشتہ ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا بعد بعد سرد ہونے کے نکال لیں پترے سفید برآمد ہوں گے چٹکی سے مسل کر کسی شیشی میں یا کسی بھی چیز میں محفوظ کرنا چاہیں اس میں محفوظ رکھیں اور اگر کوئی ٹکڑا خام رہے تو پھر کشتہ کر لیں عجیب شیح ہے بہت سی بیماریوں میں مفید ہے ایک لا جواب نسخہ بتایا ہے آپ دوستوں کو ماہرین فن اپنے علم کے مطابق امراض میں استعمال کریں جو حضرات علم رکھتے ہیں وہ اپنے فن کے حساب سے جو ہے وہ اسے استعمال کریں ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا